مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ پھولے جیون میں ہو جاں شبابا مرلی میں سمجھا پھولے جیون میں ہو جاں شبابا مرلی میں سمجھا اوم شانتے آج کی تاریخ ہے اکیس بارہ دو ہیار بائیس کی سکار مرلی بابا کے مہا واقعہ میٹھے بچے تم سبھی منوشیہ مطر کے کلیان کاری ہو تمہیں بہتوں کا کلیان کرنا ہے ارشریری بننے کے ابھیاس کے ساتھ ساتھ سربیس بھی جرور کرنی ہے پریشن کس ایک بات میں بھی ڈراما کی بھاوی کہے چپ ہو جاتے ہیں اتر بچے جو بہت سمیں تک باپ کی پالنا لے پھر مایہ کے بچ ہو جاتے ہیں شادی کر کہاں کا کہاں چلے جاتے ہیں آج چارے بت بھاگنتی ہو جاتے ہیں تو باپ ڈراما کی بھاوی کہے چپ ہو جاتے ہیں باپ جانتے ہیں یہ بھی یگ میں بگن پڑتے ہیں باپ کو اونا رہتا ہے بچے کہاں کسی کے نام روپ میں نہیں فس جائے مایہ بہت بگن ڈالتی ہے اس لئے بابا رائے دیتے ہیں بچے تمہیں مایہ سے ڈرنا نہیں ہے باپ کی یاد سے بھیجائی بننا ہے اوہ شانتے میٹھے میٹھے بچے جانتے ہیں کہ ہم باپ اور دادا کے سامنے بیٹھے ہیں ہر ایک بات نہیں ہے اور یاد کرنا ہے شریمت پر ایک ہی باپ کو باپ شریمت دیتے ہیں دادا کے تن دوارہ گھڑی گھڑی بچوں کو سامدھانی ملتی ہے کہ من منا بھم ارتھات باپ کو یاد کرو اس دادا کو یاد نہیں کرنا ہے دادا کی آتما بھی باپ کو یاد کرتی ہے تو تم کو بھی یاد کرنا ہے تم آتما ارشریری ہو میں بھی ارشریری ہوں صرف تم کو اس تن دوارہ پڑھا رہا ہوں یہ کوئی سرب شکتیمان نہیں ہے سرب شکتیمان ایک ہی باپ ہے بھل تم بشب کے مالک بنتے ہو پرنتو تم کو سرب شکتیمان نہیں کہیں گے سرب شکتیمان دوارہ اس نولج سے تم کو بہت پہنچ پد ملتا ہے نر سے نارائن بنتے ہو یہ راجیوں کی پڑھائی ہے خلق پہلے بھی تم نے یہ پڑھائی پڑی ہے ایم ابجیکٹ سامنے کری ہے پھر جو جتنا پرشاعت کرے پرشاعت بہت کرنا چاہیے اور ہے بھی بہت سہج اپنے گھر کو جانا یا کوئی مشکل نہیں ہے ہم آتما ارشریری ہیں شانتی دھام میں رہتے ہیں وہاں من کی شانتی آدھی نہیں کہیں گے من کی شانتی باستم میں یہ اکشر کہنا بھی رونگ ہے من تو گھوڑا ہے جب تک شریر ہے آتما کے ساتھ تو من شانت ہو نہیں سکتا کرم تو کرنا ہی ہے علب کال کی شانتی تو راتری کو نیند میں ہوتی ہے آتما کرمندریوں سے کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے تو ارشریری ہو جاتی ہے آتما کہتی ہے مجھے نیند آتی ہے میں تھک گیا ہوں تو آتما ارشریری ہو جاتی ہے ابھی باپ کو یاد کرنا ہے تو بکرم بیناش ہوں گے سو جانے سے کوئی بکرم بیناش نہیں ہوں گے یہ تو باپ کو یاد کرنے کا پرشات کرنا ہے جو پرشات بہت جروری ہے گھڑی گھڑی باپ کہتے ہیں مجھے یاد کرو جتنا جو سرویس کریں گے اپنی ہی پرجہ بنائیں گے ڈھیر کی ڈھیر پرجہ بنانی ہے بہتوں کا کلیانکاری بننا ہے تم منوشے ماتر کے کلیانکاری ہو راوہ رج میں کوئی بھی کس کا کلیان نہیں کرتے منوشے جب دان پنے کرتے ہیں سمجھتے ہیں ہم اچھا کرم کرتے ہیں جیسے تم کہتے ہو اس لڑائی سے بے کنٹ کے دوار کھلتے ہیں یہ بہت اچھی لڑائی ہے تم برامن ابھی گینی تو آتما بنے ہو جن میں پانچ وکار پربیش ہیں وہ دیپتہ کیسے بن سکیں گے نرس نارائن بننے کے لیے اچھی میند چاہیے بےہد کا پرشاعت کرنا ہے ایسا اونچا پد باپ کے سوائے کوئی پرابت کرا نہیں سکتا کوئی راجی یوگ سکھلا نہ سکے تم لکشمی نارائن کی ویوگرافی کو بھی جانتے ہو انہوں نے یہ رجے کیسے لیا کہاں سے لیا کس کو جیتا تم سب کو سمجھاتے ہو کہ ابھی راجی یوگ سکھ کر ہم لکشمی نارائن جیسا بن رہے ہیں سویم بھگوان نرس نارائن بننے کی پڑھائی پڑھاتے ہیں تو تم بچوں کو بہت نشاہ ہونا چاہیے باپ نے سمجھایا ہے یہ برہمن دھرم پرمپتہ پرماتما ہی ستھاپن کرتے ہیں اب برہمن دھرم کہاں ہوتا ہے کیا ستیوگ میں نہیں جرور یہاں ہوگا پرجہ پتہ بھی یہاں ٹھہرا باپ نے برہمن دھرم ستھاپن کیا اور برہما مکم شامری رچی خود کہتے ہیں میں بہت جنموں کے انت کے سادھارن منشیتان میں پرویش کرتا ہوں بہ اپنے جنموں کو نہیں جانتے کہتے ہیں برہما کو یہاں کیوں رکھا ہے ارے پرجہ پتہ تو یہاں ہونا چاہیے سمجھتے ہیں سکشم بطنباسی دیپتہ یہاں کیسے ہو سکتا ہے پرجہ پتہ برہما کے چرہسی جنموں کا راج باب بیٹھ سمجھاتے ہیں یہ ہے انتیم جنم اس میں ہی آنا جنموں کا راج باب بیٹھ سمجھاتے ہیں یہ ہے انتیم جنم اس میں ہی آنا پڑے گا جو آدھی میں ہے سو انت میں ہوگا یہ سب راج باب ہی سمجھاتے ہیں یہ چتر بھی شی بابا نے دبیت رشتی سے بنوائے ہیں بابا نے ڈائریکشن دیا کہ کلب پانچ سر برش کا ہے یہ صد کر بتانا ہے یہ سورک نرک کے چتر بابا نے بنوائے ہیں گیتہ میں یہ ہے تھوڑے ہی لکھا ہوا ہے کہ پرم پتہ پرماتما نے پڑھایا ہے دیکھو سمجھانے میں کتنی محنت لگتی ہے دن پرتی دن سمجھانے ملتی رہتی ہے جو کلب پہلے جس سمیں سمجھایا پوچھ سمیں ابھی بھی سمجھاتے ہیں مجھ آتما میں جو پاٹ نودہ ہوا ہے وہ ہے رپیٹ ہوتا ہے یہ تو تم سمجھتے ہو کہ یہ پتیت دنیا ہے سب کا انتم جنم ہے ابھی ناٹک پورا ہوتا ہے نہیں تو ستیوگ سے دیوی دھرم کیسے ستھاپن ہوگا ستیوگ میں ہے ایک دویت دیوی دیپتہ دھرم اس سمیں تمہارا ہے برامن دھرم بیرات روپ کا راج بھی سمجھایا ہے برامن مانا چوٹی پھر برامن ہی دیپتہ بنتے ہیں منوشیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شیب بابا برامن دھرم رچتے ہیں ابھی تم ٹرانسپر ہوتے ہو شدر سے برامن نیچے سے آسمان میں چلے جاتے ہو آتماوں کو اب گھر جانا ہے منوشیہ دیویوں کے مندر میں جاتے ہیں تو یہ نہیں جانتے ہیں کہ جگت امبا کون ہے یہ بھی برامنی ہیں تم بھی برامنیاں ہو جگت امبا اور جگت پتہ بھی ہے جو جس کا پجاری ہوگا ان کا مندر بنائے گا نالج کچھ بھی نہیں ہے کہ جگت امبا کون ہے وہ ہے گیان گیانیشوری جو پھر راج راجیشوری بنتے ہیں دیویوں کی بہت پوجہ ہوتی ہے سترگ میں ہے لکشمی نارائن تریتہ میں ہے رام ستہ باقی سب اس سمیں کے چتر ہیں انیک چتر ہیں انیک مندر بنائے ہیں تم جانتے ہو براما سرسواتی برامن اور برامنیاں ہیں لکشمی کو برامنی نہیں کہیں گے وہ ہے دیبتہ ہے جب برامنی ہے تو سب منوں کا منائیں پوراں کرتی ہے اکیس جنموں کے لئے جب لکشمی بنتی ہے تو گریڈ کم ہو جاتا ہے ابھی تم ایشور کی سنتان ہو تمہاری گریڈ اونچی ہے ان باتوں کو کوئی منوشیہ نہیں سمجھ سکتے تم ہو برامن کلوہوشن ابھی تم ایشور کے بنے ہو پھر دیبتہ کل میں جائیں گے یہ سنگم یک کلیان کاری ہے باپ بھارت کو سورگ بناتے ہیں بھارت ہی پراشن ہیون تھا پرنتو کس کی بدھی میں نہیں بیٹھتا بھارت باسیوں کو معلوم پڑے تو خوش ہو جائیں کہ ہم سورگ کے مالک تھے کوئی مرتا ہے تو کہتے ہیں سورگ گیا ہیون علی گوڑ پھادر ہی ہیون بناتے ہیں مول بطن تو ہے ہی اس کے لئے ستھاپنا اکشر نہیں آئے گا ستھاپنا دھرم کی ہوتی ہے وہے آتماؤں کا گھر ہے جو اس سمیں کھالی ہوتا ہے پھر نمبر بھار سب جائیں گے یہ بچوں کی بدھی میں بٹھانا ہے اوروں کو سمجھانے لئے دھرم ستھاپن ارثہ جو بھی آتمائیں آتی ہیں بے پھر ستو رجو تموں میں آتی ہیں تم کو اب اوپر جانا ہے تمہاری چڑھتی کلا ہے تم روحانی برامن مک بنشابلی ہو وہے ہے مک بنشابلی جسمانی برامن وہے جسمانی تیرت کراتے ہیں کتھا سناتے ہیں تم برامن سرشتی کے آدھی مدیعنت کا راج سمجھانے والے ہو جسمانی برامن بھی یہاں آتے ہیں انہوں کو جب معلوم پڑتا ہے کہ سچے برامن برابر یہاں ہیں تب سمجھتے ہیں ہم برابر جھوٹے کتھائیں سناتے ہیں انہوں کے کچھ میں ہے قرم تمہاری بدھی میں ہے نولج وہ شاستر پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہاری بدھی میں ہے نولج جیسے بابا کی بدھی میں ہے بابا ست چت انند سبروپ بیج روپ ہے اور ہے بھی نیرہکار تم کو بھی قدی میں نولج دھارن کرنی ہے نولج ڈیفیکلٹ نہیں ہے صرف دھیان دینا ہے ایسے بھی نہیں کوئی گھر بار چھوڑنا ہے یہ تو کارن بن جاتے ہیں سمجھو بچی شادی کرنے نہیں چاہتی ہے باپ مارتے ہیں پرم تو چھوٹی ہے بھاگ نہیں سکتی بالگ ہے تو آ کر شرن لیتی ہے گاتے ہیں شرن پڑی میں تیرے کیونکہ رامہ راجے میں بہت دکھی ہے پھر باپ سے برسا پاتے ہیں سمجھو کس کو پتی بہت مارتا ہے سمجھتی ہے اس سے جا کر بابا کی شرن لے وے پرم تو گھر بار چھوڑنا ماسی کا گھر نہیں ہے مہنت لگتی ہے سنیاسی بل سنیاس کرتے ہیں پرم تو مٹر سمبندی کوئی بھولتے نہیں ہیں کئی لوٹ بھی آتے ہیں مہنت ہے برہم تطلب سے یوگ جلدی نہیں لگتا یہاں تم جانتے ہو پرانی دنیا اور پرانے سمبند ہے دے سہی تصم کچھ چھوڑنا ہے اس لئے تم کو اس پرانی دنیا سے ویرا گیا آتا ہے پرانی شریر سے بھی تم کو ویرا گیا ہے یہاں بے حد کا ویرا گیا انہوں کا ہے حد کا رجو گنی ویرا گیا ہے یہاں بے حد کا سطو پردھان ویرا گیا دنیا کو نہیں چھوڑتے ہیں تم پرشاعت کر رہے ہو پرانی دنیا سے نئی دنیا میں جانے لئے وہ تھوڑی ایسے سمجھتے ہیں کہ نئی دنیا میں جا کر سکھ بھوگنا ہے یہ سکھ تمہارے لئے ہے انہوں کا ہے رجو پردھان سنیاس تمہارا ہے سطو پردھان سنیاس بچوں کو سطو پردھان بننا ہے یوگ سے خاد بھسم ہو جائے گی اس لئے اس کو یوگ اگنی کہا جاتا ہے یاد اگنی یہ اکشر شوبتہ نہیں ہے یوگ اگنی کہا جاتا ہے جس سے بھکرم بھسم ہوں گے ہے بہت سہج بات پرنتو گھڑی گھڑی کہتے ہیں بابا ہم بھول جاتے ہیں بابا کہتے ہیں بچے جہی ابھیمانی بنو ستیوگ سے تریتہ تک تم سول کانسنس رہتے ہو تم آدھا کلب سول کانسنس آدھا کلب باڈی کانسنس بنے ہو تو اب سول کانسنس بننے میں محنت لگتی ہے ستیوگ میں سمجھتے ہیں ہم ایک شریع چھوڑ دوسرا لیتے ہیں سرب کا مثال یہ دشتان تمہارے لئے ہے سنیاسی جوتی جوت میں سمانے چاہتے ہیں بے یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم کو پھر آ کر نیا چولہ لینا ہے تم جانتے ہو یہ بڑا شریع چھوڑ جا کر نیا لیں گے پرانے کپڑے کو چھوڑنے کا دل ہوتا ہے کچھوے کا مثال بھی تمہارے لئے ہے کرم کرتے باپ کو یاد کرتے رہو باپ ہی صدگدی داتا ہے صدگدی داتا ایک شیب بابا دوسرا نہ کوئی تم سب آتمائیں شیب کے بچے پھر پراجہ پتہ برمہ کی بھی سنتان ہو پہلے ہے برامن پھر جاڑ بردی کو پاتا ہے یہ فیراتی دھرموں کا جاڑ ہے پہلے دیوی دیپتہ دھرم پھر اسلامی بودھی پھر بردی ہوتی رہتی ہے ٹال ٹالیاں نکلتی رہتی ہیں جب نئے نکلتے ہیں تو ان کی مہمہ ہوتی ہے پیچھے طاقت کم ہوتی جاتی ہے تم ہو بہت بڑی طاقت والے جو بشپ کے مالک بنتے ہو وہاں کوئی منسٹر آدھی نہیں ہوتے ہیں راجہ کا حکم چلتا ہے دواپر سے بجیر ہوتے ہیں اب تو راجہ رانی ہے نہیں یہ بھی ڈراما بنا بنایا ہے بھارت سبرگ تھا اب نرک ہے نرک بھی پہلے ستو پردان پھر ابھی نرک بھی تمو پردان ہے جس کو رورب نرک کہا جاتا ہے باپ کہتے ہیں مجھے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کتنا اونا رہتا ہے کہا کوئی بچیاں گھنڈوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے دنیا بہت گندی ہے سینٹر پر گندے لوگ آ جاتے ہیں نام روپ میں فس پڑتے ہیں یگ میں انیک پرکار کے بگن بھی پڑتے ہیں مایاں بھی بگن ڈالتی ہے پھر بہت گھڑکا کھاتے ہیں پھر بھی باپ کو یاد کرنا پڑے ید کے میدان میں کھڑے ہو کر لڑنا ہے ڈرنا نہیں ہے ہار کتی بہت دے دیتے ہیں کتنے ورش رہ پالنا لی پھر شادی کر کہاں نہ کہاں چلے گئے آشاری عبت بھگنتی ہو جاتے پھر بھی ڈراما کی باپی کہے چپ ہو جاتے ہیں سارویس میں رہنے والوں کو خوشی بہت جاستی رہتی ہے اچھا میٹھے میٹھے سکرہ دے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گڑ مورنی روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو شردہ بری پری بری نمستے شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ بابا اس میٹھی 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 مرلی کے لیے دھارنا کے لیے مکھے سار نمبر ایک باپ کی شرد میں آنے کے لیے بدی سے بے حد کا سنیاز کرنا ہے پرانی دنیا اور دے کو بھول آتم ابھیمانی رہنے کی محنت کرنی ہے نمبر دو ہم برامن سرب کی منو کامنائیں پورن کرنے والے ہیں اس نشے میں رہنا ہے گوردان اپنی شریشت درشتی بریتی کریتی سے سیوہ کرنے والے نیرنگتر سیوہ دھاری بھاب جیسے یہ شریر شواز کے بیرا نہیں رہ سکتا ایسے برامن جیون کا شواز ہے سیوہ جیسے شواز نہ چلنے پر مرچت ہو جاتے ہیں ایسے اگر برامن آتمہ سیوہ میں بھیجی نہیں تو مرچت ہو جاتی ہے اس لئے ہر سمیں اپنی شریشت درشتی سے بریتی سے کریتی سے سیوہ کرتے رہو بانی سے سیوہ کا چانس نہیں ملتا تو منسہ سیوہ کرو جب سب پرکار کی سیوہ کریں گے تب پھل مارکس لے سکیں گے سلوگن ساکشی پن کی ستیتی کا تقت ہی یا تھارت نرنے کا تقت ہے اوم شانتی سلامی مرچت